جی دوستو میں ہاں زہیب پیر محلتوں اور تو انہوں ایگری انفو سے خوش آمدید سارے دوست ویران پرامانو آج آپ پا گل کرانگے فروٹر دے بارے گیاروہ مہینہ دینٹ چاہ رہیا اور فروٹر مارکیٹ دے بے چاہ جو گیا اور آج آپ پا گل کرنیا فروٹر دی مارکیٹنگ دے بارے جنہاں کسان ویران دے باغنے انہوں نے چاہی دا فروٹر بیلکل تیارا اور فی پلی فی پلہ یا کریٹ اچھی قیمت دے بے جا رہا ہے کیونکہ مارکیٹ دے بے جات کی فروٹر دی آمد بہت کٹا کیونکہ باغ تقریبا زیادہ علاقے دے بے چھوڑی بیماری دی وجہ نہ خراب ہو چکے تو مین آپ پا گل کرنیا زیادہ 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 منافع کمانڈ دے ٹائم دے بارے کیونکہ ٹائمنگ بہت زیادہ آہمہ ہر چیز دے بے چھوڑی لیکن آج کل پیسہ کمانڈ دے ہی گیا وقت تا وہ مین ٹائمنگ تے ہی ہی ڈیپینڈ کر دیا ہر چیز سو فی پلہ آئی دی مارکیٹ دے بے چھوڑی تقریبا آٹھ سو دلائکی ہزار پیتی سیل ہو رہا اور اس دیکھ رہے ہیں ساڑھا فروٹر بلکل تیار ہو چکے اور کلر بھی اچھا سائز بھی اچھا اور ہر چیز اچھی ہے یہ دی جلد جلد تڑوا کے ان مارکیٹ دے بے چھوڑی اولین ترجی ہے سو میں ہی گزارش کر آنگے اپنے کسان ویڈا نو تو انہوری بوٹے دکھانے ہیں جیڑے ساڑھے باغ دے بلکل تیار ہے کیونکہ اگر کچھ کسان کہنے دے آپ ساڑھا مکمل باغ تیار ہوئے گا سیل کر آنگے ساڑھے پیسہ کمانوانگے بجائے باباریاں دے ترلے کرننا ہو اسی آپ اپنی شاید ہی مارکیٹنگ کرو آپ اسی دیکھ سکتے ہیں ساڑھا فروٹر بیلکل تیارہ اور سائز دا بھی اچھا اور ایدہ مارکیٹ دے بچ انشاءاللہ جدو جائے گا ایک دو دن تو بعد سو فی پلہ یا فی کریٹ اچھی قیمت ملے گی سو میں یہی مشہورہ دوں گا جنا کسان دوستہ نے اپنے باغ لگائی ہوئے ہیں وہ جلدی سے جلدی فروٹر دی دس تو بارہ دن اچھی مارکیٹ رینڈ دا امکان ہے کیونکہ پنجاب دے بچ کافی لاکھیں دے بچ حجے تو پیرے یا تو اندہیں نہیں بارش ہے نہیں جی دی بہر مارکیٹ انہا چیزہ نہیں دک دیا کیونکہ سٹرس فیملی دے بچ گریٹ تو بعد یہی اچھی چیزہ جیڑی ہر بندن نے اٹریکٹ کر دیا کیونکہ گریٹ انہا نہیں کھا دا جاندہ جنہا کننو اور فروٹر کھا دا جاندہ تو اسی دیکھ سکتے ہیں فروٹر دا رنگ ہر چیز اور اس فروٹر دے اچھی مارکیٹنگ کرن واسطے کھا دن دا استعمال بھی کیتا گیا اور پڑے سامنے تو اس سائز دیکھ سکتے ہیں فروٹر دا ہر چیز بڑی اچھی ہے تو اس ویڈیو بنا اٹھا مقصد صرف اور صرف یہی ہے جنا کسان ویران دے باغنے فروٹر ہے انہا کو لگے ہوئے انہیں انہوں نے چاہی دا جلدی اور جلدی برداشت کر کے انہوں مارکیٹنگ پچا دیتا جاوے کیونکہ پیسہ بہت ضروری ہے اگلی فصل دے خرچہ کرن واسطے کسان واسطے ہر چیز کھاد ہر چیز مہنگی ہوندے با وجود وی کسانے نہیں محنت کر کے اگر اپنا مال آنے پانے بپاریاں نو دے دوے تو وہ دی محنت آو پلے نہیں پیندی یہ اس کر کے میں تیہی گزارش کرنگا پہ اپنا مال جلدی تو جلدی اپنے ہتھی توڑوا کے مارکیٹنگ پچا دے لے کے جاؤ تو انہوں بھی پتہ لگے تو اڈے مال دے کنی قدر آ بجائے دوسرے کماؤن تو اڈی فصل تو دوسرے لوگ کماؤن تو اسی کوشش کرو تو اسی اپنی فصل دے پیسے آپ کماؤن تو انہوں بھی بوٹے دکھانے ہیں جیڑے ہسی کنک کاش کر دیتی ہے لیکن انہوں بوٹے آنے دے بھی اچھی تو اس دیکھ سکتے ہیں انہوں دے پتے گرنے دا عمل بھی شروع ہو چکیا کیونکہ یہ نیچرل ہی ہے کیونکہ فروٹر اکثر اپنی بار میں مہینے تک کافی ہاتھ تک پتے اپنے نمے لے ہونے جو فروری آنیاں نمے پتے آئے نیاں پرانے پتے گر جانے کو در تھی آٹومیٹکلی ایک لائف سائیکل آیا ہے ایک فروٹر دا سوئے پرشان ہونے دی کوئی گال نہیں اپنے فروٹر دا وزٹ کروانے ہیں پورا رنگ آ چکیا ہر چیز پرفیکٹ حالت دے بچ سو اگر توڑے ایک فی پودا آٹھ تو دس پلی یا آٹھ تو دس چھوٹے کریٹ اگر توڑا بوٹا توڑی پیداوار دے رہا تو اسی ایزی لی چھے تو سات ازار اگر توڑا باگ بڑا جوان مچور ہو چکیا تو سی داستو بارہ ہزار فی پوداوی کما سکتے ہیں تو آج کل توڑے نظرہ دے بچی ہے توڑے مشاہدے دے بچی گال آئی ہونیاں باگ اکثر علاقے دے بچ خراب ہو چکیا نرسریاں کافی تداج اور سستیاں مل رہی ہیں تو جنا کے سانویرانی شوکا پروٹر کنو لگان دا وہ بیسٹ ٹائم وہ سستے داموں لگا نرسریاں جو پودا خرید کے وہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ دے بچی زیادہ محنت کوئی نہیں دوسریاں فصلہ دے بنسبت اگر کپاس کاش کر دیا یا دوسریاں فصلہ کاش کر دیا صرف خاد ایک آج سپری اور پانی وہ بھی سال دے بچ دوسریاں فصلہ نسبت تھوڑے پانی لگانے پہن دیا اور تھوڑے سامنے فصلتے آئے ہو جاندی ماشاء اللہ سو ویڈیو دیکھنے دا شکریہ اور جنا کے سانویرانی شوکا